اب یہ ضروری نہیں کہ ساری ٹرانسپورٹیشن ہماری یا پیٹرول سے یا ڈیزل سے ہو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایک دو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائیں ایتھنال کے بارے میں میں نے پہلے بتایا وہ ایک بڑی وہ پلانٹ سے آتی ہے وہ ساری چیزیں گنے سے یا گھاس سے یا اس طریقے سے بن سکتی ہیں تو وہ ایک آلٹرنیٹیف فیول ہے اور بہت سی ایسی آلٹرنیٹیف فیول ہیں جس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس کی ضرور اس کو یوز کرنے سے فائدہ کیا ہے لیکن ضرور ہی نہیں کہ یوز کرنے سے صرف فوائد ہو ان کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے تو یہ ایک لسٹ ہے اس کو دیکھ لیں جس میں LPG لیکویفائیڈ پیٹرولیوم گیس LNG لیکویفائیڈ نیچرل گیس یہ دونوں لیکویفائیڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا فارم جو ہے وہ لیکویڈ ہے اور پھر CNG کمپریس نیچرل گیس یہ صرف کمپریسٹ گیس ہے گیس کی صورت میں ہی ہے لیکن کمپریسٹ ہوتی ہے لیکن یہ ساری چیزوں کے اندر اچھی بات ہی ہوتی کہ ان کا کیا ہے گیس جو ہے یا پیٹرولیوم گیس ہے نیچرل گیس نیچرل گیس کیا ہوتی ہے یہ تو آپ کو میں نے بہت عرصے پہلے بتایا تھا کہ نیچرل گیس کیا ہوتی ہے CH4 میتھین ایک کاربن چار ہائیڈروجن اس کے برقس پیٹرول میں کیا ہوتا ہے پینٹین مالیکیول بنے گا اگر میتھین جلی تو ایک کاربن جلی جلا اور اس سے ایک کاربن ڈاوکسائیڈ نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ گیس جلائیں گے تو اس سے پولوشن کم ہو جائے گا کاربن ڈاوکسائیڈ امیشن کم ہو جائے گا تو یہ سب سے بڑی کہانی تو کاربن ڈاوکسائیڈ کم نہیں کی ہے تو اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ گیس زیادہ استعمال کی جائے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کئی جگہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب وہ کول کو تو بلکل ترک کر دیا گیا ہے اب کول کے بجائے ساری جو الیکٹرک پاور جینریشن یونٹ ہے وہ میتھین پر چلنے لگیں ان کی ایک بڑی ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ جو کاربن ڈاوکسائیڈ امیشن جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کافی جگہ یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ اس کو سی این جی پر چلائیں یا الپی جی پر چلائیں یا الین جی پر چلائیں بڑے بڑے شہروں میں بھی جیسے روم ہوا ایتھنز وغیرہ ہوا تو وہاں پہ تو ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر الین جی یا نہ ہو یا کنڈنس جو لکفیفائیڈ پیٹرولیوم گیس نہیں ہو تو بعض دنوں میں تو وہ شہر میں آنی نہیں دیتے کیونکہ اس کے پولوشن کے وجہ سے کافی ان کو تکلیف ہے جس کے بارے میں ایسیڈ رین کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر گلوبل وارمنگ کے بارے میں تو پتہ ہی چلے گا اور یہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں جیسے سی این جی ہے یا لکفیفائیڈ پیٹرولیوم گیس وغیرہ زیادہ تر جو ہے وہ لکفیفائیڈ ہیں تو ان کی ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس ہے کہ پائپ ڈال دی اور سپلائی کر دی تو یہ ساری ان کی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ اتنا نہیں ہے انفرسٹرکچر آلیڈی ہے تو بڑی آسانی سے کنورٹ ہو جاتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں کچھ پیسوں میں پورا کار کنورٹ کر دیتے ہیں سی این جی کے لیے تو آپ اس کو گیسولین پر چلا لیں اس کو سی این جی پر چلا لیں دونوں چل جاتے ہیں تو وہ بہت آسان کنورجن ہے تو اس کے وجہ سے جو سرافین جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو بہت آسانی ہوتی ہے سوچ کرنے کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفرسٹرکچر وہ بہت صحیح ہے خرابی کیا ہے وہ بہت ہی بنیادی خرابی ہے وہ یہ کہ ابھی بھی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نیچرل فاصل فیول ہے نا لکویفائیڈ پیٹرولیوم گیس کہاں سے آئی لکویفائیڈ پیٹرولیوم گیس جب آپ نے آئل کو ڈسٹل کیا اس میں سے جو نکلیا وہ لکویفائیڈ پیٹرولیوم گیس ہے سی این جی کہاں سے آئی وہ زمین سے آرہی ہے نا سی این جی وہ یہ میتھین تو وہی فاصل فیول ہے اس کو جلائیں گے تو یقیناً کاربن ڈاکسائیڈ کوئی بھی کوئی بھی اس پیسے فیول جلانے کاربن ڈاکسائیڈ تو بن نہیں ہے بس یہ کمی اور زیادہ ہونے کی بات ہے نا صرف تو اس میں کاربن ڈاکسائیڈ تو پھر بھی بنے گی تو وہ کاربن ڈاکسائیڈ کا پرابلم اس سے حل نہیں ہوتا کمپلیٹلی حل نہیں ہوتا کم ہو جاتا ہے لیکن کمپلیٹلی حل نہیں ہوتا یہ ایک ضروری ہے اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کی پیٹرول والی گاڑی ہے تو اس کو چینج کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ صرف وہاں پہ کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں سی این جی ڈال دیں وہ سی این جی کی اس میں وہ لگائیں گے ایک کٹ تو پھر آپ اس کو چلا لیں ایک ٹینک لگا لیں سی این جی کی کٹ لگا لیں تو پھر وہ چلتی رہے گی اس کے اوپر لیکن وہ کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب ایک ایڈیشنل ایک کامپلیکیشن وہ ہے اس کے علاوہ بائیو ڈیزل ہیں بائیو ڈیزل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کہ پلانٹ بیسٹ ہیں یا ککوکنگ آئل سے یا سویا بین آئل سے نکال کے پھر اس کی سٹیریفیکیشن کر کے پھر اس کا ڈیزل بنائے جاتا ہے تو اس کی بھی یہی ایڈوانٹیج یہ ہے جو فاسل فیل والا ڈیزل ہے یا بائیو ڈیزل اس کے اندر ڈال دیں لیکن ایک حد ہوتی ہے اس کی بھی جو بعد میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دے کہ اس کی وہ مہنگا ہوتا ہے بہت ساری اب آپ دیکھیں سویا بین یا اس قسم کی چیزوں سے تیل نکال کے پھر اگر اس کو ڈیزل بنائیں گے تو ایک پراسس ایکسٹرا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کافی مہنگا پڑ جاتا ہے وہ بیس سے تیس فیصے تک کہ اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو بائیو ڈیزل بنتا ہے نا وہ بہت ہی کروسف ہوتا ہے پلاسٹک وغیرہ کی ٹیوب ہو جو ہوتی ہیں جو آپ کی بائی پلائن وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو وہ کروٹ کر دیتے ہیں ایتھنال ہے جیسے بائیو ڈیزل ہے بجائے اس کے کہ ڈیزل بنانے کے آپ ایتھنال بنا لیں ایتھنال جیسے فرمنٹیشن سے بناتے نا اس میں سے تو تو ڈیزل تو تیل نکال کے بناتے ہیں اور ایتھنال جیسے جیسے نکال کے بناتے ہیں گنے کا جیسے نکالا اس کو تھوڑے دن چھوڑ دیا تو وہ آلکاول بن گیا اس کو ایوپریٹ کر لیا آلکاول جمع کر لیا وہ آلکاول سے آپ کا پیٹرول بن جاتا ہے تو ایتھنال وہ ہے میتھنال جیسے وہ نیچرل گیس یا کول سے وہ ہی بنتا ہے پراسس اس کو تھوڑا سا پولیمرائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہی بن جاتا ہے میتھنال بن جاتا ہے تو یہ دونوں میں پہلی ایتھنال میں میتھنال تو وہی فوسل فیول سے ہی بن رہا ہے ایتھنال کا فائدہ یہ ہے کہ وہ رینیوبل ریسورس بن جاتی ہے کہ وہ جو درختوں سے نکلا اس سے ہم نے جوس نکالا جوس سے تیل بنایا تیل جلایا پھر کاربن ڈاوکسائیڈ آئے پھر اس سے درخت بڑھنا شروع ہے کاربن ڈاوکسائیڈ لے کے ہی تو درخت بڑھتے ہیں تو وہ ایک سائیکل ہو جاتا ہے جو کہ مستقل چلتا رہتا ہے اس کا مطلب ہی کہ آپ کے ایٹمسفیر میں کاربن ڈاوکسائیڈ کی زیادتی نہیں ہوتی وہ سرکولر ہو جاتا ہے وہ چلتا رہتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے اس کے اندر ایتھنال میں میتھنال کا نہیں میتھنال وہ یہ ہے پوسل فیول ہے اس کی قرابی یہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال جو ہے اسے مائلز پر گیلن جو ہے ایتھنال کے وہ کم ہوتے ہیں ایتھنال یا میتھنال ان کے کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اگر دس ویسد دالیں گے اس میں بیس ویسد دالیں گے اس میں ایٹمسفیر کا آپ کے انوائرمنٹ کا فائدہ تو ضرور ہوگا بلکہ بہت بڑا فائدہ ہے لیکن یہ کہ گاڑی اتنی دور نہیں چلے گی تو اس کا مطلب تھوڑا سا اور ڈالنا پڑے گا تو وہ دیکھنا پڑتا ہے اس کا بیلنس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کہ یہ تو نہیں کہ وہ اتنا زیادہ ڈالنا پڑ رہا ہے کہ جتنی کم ہو رہی کاربن ڈیوکسائیڈ وہ برابر ہو جاری ہے زیادہ زیادہ استعمال کے لیے تو وہ تھوڑا سا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ جہاں سردی ہوتی ہے نورڈن ہیمسفیر کے اندر وہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹینس ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ ایک وہ ہیٹر لگاتے ہیں انجھن کے اوپر جس سے وہ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے ڈیزل بائو ڈیزل کے لیے تو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے سردیاں والی جگہوں میں سب سے ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز جو اب شروع ہو رہی ہے نا وہ ہائیڈروجن ہے پچھلے کوئی پچیس تیس سال پہلے ایک بڑی بات شروعی تھی ہائیڈروجن اکانومی ساری چیزوں ہائیڈروجن کے اوپر ڈیپینڈ کریں کاربن اکانومی کو چھوڑ کے ہائیڈروجن اکانومی کی بات کریں اب وہ ہائیڈروجن اکانومی کی بات تو چلی تھی لیکن وہ پھر ٹھوس ہوگی اس کی وجہ یہ کہ ہائیڈروجن آئے گی کہاں سے دنیا میں کوئی فری ہائیڈروجن نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے ہائیڈروجن کا ایٹامک نمبر ہے پیریادک ٹیبل کے سب سے پہلے ایلیمنٹ جو ہے وہ ہائیڈروجن ہے اس کا مطلب ہے کہ صرف اس میں ایک الیکٹرون اور ایک پروٹون ہے کوئی نیوٹرون نہیں ہے تو بلکل ہلکی چیز ہوتی ہے سب سے ہلکی گیس سب سے ہلکا ایلیمنٹ تو وہ گریوٹی اس کو روک نہیں پاتی وہ اوپر چلی آتی ہے تو سارے یونیورس میں سب سے زیادہ جو ایلیمنٹ ہے کامن وہ ہائیڈروجن ہے لیکن سب سے انکامن جو ہے دنیا میں وہ ہائیڈروجن ہے کیونکہ گریوٹی اس کے روک نہیں پاتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہائیڈروجن ہے نہیں تو آپ نے دیکھا کہ تین چھوتہ ہی زمین کا حصہ پانی میں ہے پانی کیا ہے ہائیڈروجن آکسائیڈ ایچ ٹو او تو ہائیڈروجن ہے ضرور لیکن وہ آکسیجن کے ساتھ بندھی بھی ہے اس کو سیپریٹ کرنا پڑتا ہے وہ ایک کٹھن کہانی ہے جو آگے جا کے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہائیڈروجن بناتے کیسے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا کاسٹ اس میں زیادہ آ جاتی ہے لیکن اس کی کافی ساری آج کل اس پہ اقدم سے دوبارہ ریسرچ شروع ہو گئی ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی نیچرل ریسورس لے کے جیسے سولر اینرڈی وغیرہ ہے سولر اینرڈی کو لے کے اور اس سے الیکٹریسٹی بنا کے اس سے پانی کو بریک کریں اور ہائیڈروجن بنائیں سولر اینرڈی فری ہے صرف سولر سیل لگانے کی ضرورت ہے وہ بھی آج کل بہت سستے ہو گئے ہیں اور دن میں اتنی ساری اس سے بجلی بنتی ہے کہ خرش نہیں ہو پاتی تو وہ بجلی جو ایکسٹرا بن رہی ہے اس کو لے کے ہائیڈروجن بنائیں اور سٹور کر لیں پھر رات کو ہائیڈروجن وہی ہے جیسے کاربن ہے اس سے آپ ٹربائن چلا سکتے ہیں اس سے آپ فیول سیل چلا سکتے ہیں ڈریکٹلی الیکٹرسٹی بنانے کے لیے وہ جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا لیکن یہ ایک ایڈوانٹیج ضرور ہو جاتا ہائیڈروجن کا جس پہ آج کل بہت زیادہ کام شروع ہو گیا ہے